بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی محبود نہیں جو ہار چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا ہے وہی بڑا مربان نہائیت رحم کرنے والا ہے میرے پیارے بین بھئیوں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کے محبوب کی روح تک کھلا کر رکھ دے گا یہ عمل بہت ہی آسان ہے اس میں آپ کو نہ کچھ کھلانے کی ضرورت ہے نہ کچھ پیلانے کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ سے دور ہے آپ کے پاس اس کی تصویر ہے یا نہیں ہے آپ لوگ ہر حالت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں اور یہ عمل کرنے میں بھی نہائیت آسان ہے لیکن اس کی طاقت اس کی تحصیر اتنی زیادہ ہے جس جس میرے بین بھائی نے اس عمل کو کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ملے ہیں ہم اپنے مقاصد میں کمیاب ہوئے ہیں اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں اس عمل کو آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے پر کرنا ہے اس لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا ہے اس عمل کی جو شرائط ہیں ان کو بھی اچھے سے سمجھیں اور اس عمل کو بھی سمجھ لیں اس عمل کے ذریعے آپ ہر کسی کو اپنا دیوانا بنا سکتے ہیں اس کے دل میں اپنے لیے محبت اجاگر کر سکتے ہیں وہ چاہے آپ کا حامد ہے آپ کی بیوی ہے آپ کا محبوب ہے آپ کی محبوبہ ہے وہ جس کے ساتھ آپ نکاہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی جائز رشتہ ہے بھائی بین کے لیے کر لیں بھائی بھائی کے لیے کر لیں ماں باپ اولاد کے لیے کر لیں اولاد ولدین کے لیے کر لیں ساس بہو کے لیے کر لیں بہو ساس کے لیے کر لیں جتنے بھی جائز رشتے ہیں ان سب کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور اس عمل کو نجائز تلق کے لیے ہرگز ہرگز نہیں کرنا اور نجائز تلق کو آپ لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس عمل کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر کرنا ہے ویسے آپ لوگ اس عمل کو وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اور میری ماں بینیں نہ باقی کے دنوں میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پاکی کے دنوں میں باوضو ہو کر اس عمل کو کریں تو اس کے زیادہ اثرات آپ کو ملیں گے کی جو طاقت ہے جو اس کی تحصیر ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی یعنی کہ جلت یہ عمل اپنا اثر دکھائے گا اس عمل کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پانچ وقت کی نماز کی پبندی کرنی ہے پانچ وقت کی نماز کی پبندی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے اگر تو آپ لوگ پہلے سے ہی پانچ وقت کی نماز کے عادی ہیں تو زیادہ بہتر ہے اسی وقت آپ لوگ اس عمل کو شروع کر لیں اور اگر آپ لوگ پانچ وقت کی نماز کے عادی نہیں ہیں پانچ وقت نماز نہیں پڑھتے تو پہلے آپ لوگ پانچ وقت کی نماز دا کریں اور پھر اس عمل کو کریں یعنی کہ ایک دن آپ لوگ پانچ وقت کی نماز کمبل ادا کریں اور دوسرے دن سے آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں اس سے بھی یہ عمل اپنی طاقت و تحصیر بہت جلد رکھائے گا اب اس عمل کے جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے صدقہ آپ لوگ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں پانچ روپے دے دیں دس روپے دے دیں پچاس وہ ہزار جتنی آپ کو تفیق ہے اتنا صدقہ آپ لوگوں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے یاد رکھیں صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو پرشانیوں کو بلاؤں کو ہم سے دور کرتا ہے صدقہ ایسی تجارت ہے جو کہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ نکالنا ہے اپنی تفیق کے مطابق پانچ روپے دس روپے ہی کیوں نہ نکال لیں آپ نے صدقہ نکال کر اس عمل کو کرنا ہے اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا کیسے کرنی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی حالت میں آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ کا محبوب یا پھر آپ جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہے تو کسی چیز پر دم کر کے وہ چیز اس کو کھلا دیں تب بھی ٹھیک ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس تصویر آپ کے پاس ہے تو اس کی تصویر پر دم کر دیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس تصویر بھی نہیں ہے تو آپ لوگ تصور میں اس پر دم کر دیں تب بھی ٹھیک ہے کسی بھی حالت میں آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں اس کا ذکر آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا کہ میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ آعوذ باللہ من شیطان ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے اس کے بعد پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے تین مرتبہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی بڑھنا ہے تو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود آپ لوگوں نے تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اب آپ لوگوں نے محبت کا یہ جو خاص وظیفہ ہے اس کو کرنا ہے اس کو کرنے سے پہلے تین مرتبہ آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے کلمہ تویبہ کو آپ لوگوں نے تین مرتبہ پڑھ کر اس شخص کے دل پر تصور میں دام کر لینا ہے تین مرتبہ کلمہ پڑھ کر آپ لوگوں نے پھر اللہ رب العزت کے اس عصم مبارک کا جو ورد ہے وہ کرنا شروع کرنا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے یا بدوہو یا بدوہو یا بدوہو اس اسم مبارک کو آپ لوگوں نے تین سو تیرہ مرتبہ سے زیادہ مرتبہ آپ لوگوں نے اس کا جو ورد کرنا ہے اس اسم مبارک کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بالکل اعتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ بگن کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کا ذکر کرنا ہے یا بدوہو اس طرح آپ لوگوں نے اس اسم کو تین سو تیرہ مرتبہ سے زیادہ پڑھنا ہے چار سو مرتبہ پڑھ لیں پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں ہزار مرتبہ پڑھ لیں جتنا آپ لوگ اس کا ذکر کر سکتے ہیں اتنا آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے لیکن تین سو تیرہ مرتبہ سے کم نہیں پڑھنا جو شخص اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے وہ وہ ہر ایک کا ہر دل عزیز ہو جاتا ہے تسخیر قلوب کے لیے بھی آپ لوگ اسم مبارک کو کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں جس جگہ پر جاؤں لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں لوگ میری قدر کریں لوگوں کا میرے ساتھ اچھا رویہ ہو تو بھی آپ لوگ اسم مبارک کو کر سکتے ہیں بالخصوص اگر آپ کسی خاص شخص کے لیے اسم مبارک کو کرتے ہیں تو اس کی طاقت و تصیر دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اب جب آپ لوگوں نے اس اسم مبارک کا ورد کسرت کے ساتھ کر لیا تو اس کے بعد جب آپ چاہتے ہیں کہ بس اب میں اس کا ذکر اور مزید نہیں کرتا کافی ہو گیا تو پھر آپ لوگوں نے آخر میں تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے مازوالا جو درود باگ ہے اس درود باگ کو آپ لوگوں نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس ذکر کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور قبول و منظور ہوگی آپ لوگوں نے صرف اپنے محبوب کے لیے ہی دعا نہیں کرنی ہے بلکہ آپ لوگوں نے اپنے لیے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پرشانیاں ہیں جتنی بھی حجات ہیں ان سب کے لیے کرنی ہے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ میرا سننا رب آپ کی دعاوں کو ضرور قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا چلیں اب میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے آمین کہتے جانا ہے کوشش کرنی ہے کہ کمیٹس میں بھی آپ لوگ آمین لکھ دیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے ہم تیرے گناہگار بندے ہیں ہم پر اپنا خاص کرم فرما ہم جو را سے بٹک گئے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا آنچ وقت کی نماز پڑھنے کی تفقیق عطا فرما حقوق اللہ اور حقوق بات کو ادا کرنے کی تفقیق عطا فرما ہم سب کی اور ہم سب کے پیاروں کی افاظت فرما خصوص اے میرے مالک و مولا جن لوگوں نے کمیٹس باکس میں دعا کے لیے کہا ہے اولاد تجھ سے التجا ہے تو ہر ایک کی پرشانی سے ہر ایک کی مشکل سے اچھی طرح واقع ہے مولا جو جس بھی مشکل میں ہے جس بھی پرشانی میں ہے مولا سب کی پرشانیوں کو دور فرما ہر ایک کی جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا میرے یہ دکھیارے بین بھائی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں مولا میری تجھ سے التجا ہے مولا ہر ایک کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما تو ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہمیں عطا فرما ہم سب کی اور ہم سب کے ولدین کی بخش عطا فرما آمین سم آمین اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ